موسیقی 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 بات سے ہر سمزیاں سلج جاتی ہے موسیقی بات سے کام بنتے بگڑتے سبھی موسیقی بات ہی بات میں بات بن جاتی ہے موسیقی بات سے لگتے جھٹکے ہاں تگڑے کبھی موسیقی بات میں پرسن ہے بات اتر بھی ہے موسیقی بات تو چیر دیتی ہے پتھر کی چھاتی موسیقی بات سب نم بھی ہے بات سولہ بھی ہے موسیقی بات سے ہے بکھر جات جیوان کی چھاتی موسیقی 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 کبوں کبوں ایسن بات ہو جارے بات سے ہی خوشی بھی ملے لے بات سے ہی دکھ بھی ملے لے موسیقی موسیقی ہمارے برہا میں ایک گزل لگل ماسٹر موسیقی 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 لیکن ہمارے بیرہاں کا بھاؤبہ کئی سے آرہ دردے جگر سے کبکے جو آرہ دردے جگر سے کبکے جو بھاؤ چھلک جائے آرہ دردے جگر سے کبکے جو بھاؤ چھلک جائے آرہ دردے جگر سے کبکے جو بھاؤ چھلک جائے ارے سب تو سب تو کا سنگر کر کے سب تو کا سنگر کر کے کبھی تا بھی مشکر آئے ہمارے برہا کے کہانی ایجو سے شٹارٹ با ماسٹر کئی سے بات سے بات کے بات سے بات کے جباب اگر مل جالا کہیں پہ کانٹا تو کہیں گلاب کل جالا بات کے سکھی اچھار دل میں آہ بھرتی تھی بات کے سکھی اچھار دل میں آہ بھرتی تھی مجھا ہے کس میں سب مجھا کی بات کرتی تھی پہلی بولی کی مجھا ہے مانس کھانے میں پہلی بولی کی مجھا یا تمانس کھانے میں دوسری بول پڑی مجھا ہے مکھانے میں پیا سنگ سونے میں مجھا تو سب سے جاتا ہے پیا سنگ سونے میں مجھا تو سب سے جاتا ہے جھوٹ میں مجھا ہے چوتھی ہس کے بولی ہے جھوٹ میں مجھا ہے چوتھی ہس کے بولی ہے اپنے دل کی بھی ہس کے بات کھولی ہے باہ اے بیا ای بی رہا او سمیہ کے بار راج دربار میں راجہ اپنے ڈولا کے ساتھ راج دھانی کا بھرمڑ کرنے جا رہے تھے اسی راستے میں چار سکھیاں آپس میں بات کر رہی ہیں گھاس گورت کا بطی آوا تھی خانچی خورپی لے کے گھاس گورت ہی اور آپس میں بطی آوا تھی کہ یہ سکھی سنیلا کی ماس کھیلے میں بڑی مجھا آ رہی ہے دوسر کی کھلے نہ ہی رہے ماس کھیلے میں نہ دارو پیلے میں بہت مجھا آ رہے دوسری کھلے دارو پیلے میں لیکن تیسری کھا تھے نہ 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 توکے معلوم نہ مرد کے سنگیں ستلے میں بڑی مجھا آ رہے تیسرکی کے بعد سن کے حس کے چوتھی بولا ہرے دینہ بہی اللہ وہ چاروں کھواری وہ چاروں کھواری لڑکی آپس میں سوچا تھے کہ راج دربار میں منت کے بلاوال جاتب آمان کا کون گلتیاں منت کونوں گلتیاں نکری لی جا آخر کھا ہے راجہ ہمکے بولاؤں او سمیں ایک گیت لگل ماسٹر موسیقی ہمار پیجے پرا جہیرا جڑاتا موسیقی ہمار پیجے پرا جہیرا جڑاتا موسیقی لیکن اوڈولہ راج دربار سے جب چلل تھا راجہ چھپ کے انہان کا بات سننا اور چارہون کے راجدربار میں جب بلاؤں تب انہان سے پوچھت ہوں کئیسے راجہ راجہ کہے چاروں سکھی کے بولا کے راجہ کہے چاروں سکھی کے بولا کے بتاوا بابونی بھیدہب کے سمجھا کے راجہ کا ہے چار سکھی کے بلا کے راجہ کا تھو کہ ہم توہن کا چاروں ٹھوڑن کا بات سن لی اوہ مائن سے پہلی کے بلاوالکل کئیسے اسے پوچھے لگبا مانسہ میں ماجہ کتنا دے بھو بسائی مانسہ میں ماجہ کتنا دے بھو بسائی مانسہ میں ماجہ کتنا دے بھو بسائی پہلی سکھی داب بھولے مستخائی آرے لوگ کرے لوگ کرے یہ حال مارس موال پکا کے پتاوا بابونی بھیدہب کے سمجھا کے پتاوا بابونی بھیدہب کے سمجھا کے مانسہ میں ماجہ کتنا دے بھو بھولے مستخائی اے راجہ اے راجن ہمارے تین پوست سے پہلے تک کیوں مانسہ نہ کھالا ہمارے بھگل میں لوگ بھگل کے گھر والا لوگ دیکھلا کہ مانس پکا کے لوگ کھانا تو کھات 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 ہڈی بھی چوش کے پھیک دیا ہڈی جب پھیک دیا تو کتا کھالا کتا بھی بہت من سے ہڈی کھائی ھو کتا کے چھوٹل چھٹکل جون رہی تا صبح دیکھلا تا چھوٹی جون ھو مانس کا چکڑا کے چھوٹی بھی بہت من سے کھا لے تو ہم کے یہ سمجھ میں آئے گا ہاں ہم کے یہ سمجھ میں آوات ہے کہ مانس میں بہت مجھا ہاں تو راجہ کانا کی لگت ہے کہ کچھ کچھ تُو صحیح بتاوا تھا تو راجہ کے بعد اور اسکھی کے بعد یہاں ختم بھیل دوسر کیسے پھوچھا جاتبہ کیسے موسیقی موسیقی لیکن بھی آمیں بھاؤ لکھل گئی دوسری سکھی سے پوچھت ہو راجہ تو بتاوا تھا کئی سے بتاوا تھا اے راجہ صحب داروک مجھا سرک مجھا ہم کتنا بخان کریں ہمارے گھرے میں کیوں پیا لنا بگل والے کے دیکھ کے بتاؤ تھی آرے سراباک مجھا ہم کتنا بخانی پیا تہراجہ جی چڑھی جالے جوا پیا تہراجہ جی چڑھی جالے جوا موسیقی او لڑکی بتاوا تھا موسیقی 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 داروں میں کھیت باری کل گہنہ گریہ کل بچائے گا لائکن کا حالت کہا ارے لائکا بیہا لگوں میں ارے لائکا بیہا لگوں میں دینہ یا نبانی پیا تہرہ جا جی چڑھی جالے جوانی دوسری بتاؤت بک یہ سرکار ہمارے پڑوس میں ہمارے پڑوس میں ایک آدمی بہت داروں پیالا اور داروں پیالے کے نسا میں اپن کھیت باری مہرارو کا گریہ گہنہ یہاں تک کی بیائے کا گاڑی بھی مل اللہ اوہو کے بھی بیچ کے پیگل آج لائکا کل لائکا بچہ حیلے بینا ترسط ہوا تراجہ صاحب کہنا داروں میں اتنا مجھا ہے تو اکت ہاں داروں میں تنی مجھا صاحب اسے کلی کی داروں میں بہت مجھا ہے تتیسر کی کے بلاوالگل اوہ سمیم آشت ڈیری لگا ارے چمن میں بھاورا نیرکھے کاؤ مو دی چمن میں بھاورا نیرکھے کاؤ مو دی ارے کونم نیسا پھیجا سے چن کے چاند دن تب راجہ صاحب کہنا کہ اے منتری اب تیسری لڑکی کو بلاؤ اور اس سے سارا بیان بھایا کروا کہ وہ کہی تھی کہ مرد کے سنگیں ستلے میں بڑی مجھا ہے یہ بتاؤ کہ مرد کے سنگیں ستلے میں کتنی مجھا ہے کئی سے مجھا ہے آخر اوکے کئی سے پتا ہا تراجہ صاحب اوہ لڑکی کے بھرے راج دربار میں بلائے جاتا ہے اور پوچھا تھوں کہ اے لڑکی اے بتاؤ سادی ہوئی تیری تب کہا تھے نا سرکار سادی نا بھل تب تو کہ کئی سے پتا کہ مرد کے سنگیں ستلے میں بہت مجھا ہے جب مرد کے سنگیں ستلی نہ تھا تو کہ مجھا کے بیسے میں پتا کئی سے چل تو اوہ کہا تھا لڑکی کہا تھے کہ اے سرکار ہمارے بھائیہ کا جب سادی بھائی ہمار بھوجی نئی نئی جب دھلہین ہو کے گونے آئی اوہ سمیہ بھائیہ اور بھوجی جب سنگیں ستے تو ہم کے وہ کرے بیسے میں نا مالوم لیکن جب دھرے دھرے نو مہینہ کا ٹائم بیتھل بھوجی کے لائکہ ہوکے والا رہا دس دن پہلہ مہین سے بھوجی رو ہے کہ کون آفت میں پھس گئی لی ایسن کرم آج کے بعد کب ہو کرم نہ بڑھو بابا کا کریا مطلب بھوانی مائی کے کر کے کر کریا کھا گلہ کہ ایسن کرم آج کے بعد نہ کرم لیکن تیسری کہو تھے کہ اے سرکار ہمار بھوجی جب چھٹھیا بیتھ جا پھر اٹھلالی لگا لے رنگ لے گوڑ ماتھ دم پورا جھار بان کے پھر ٹائٹ ہو جا ایسا ہی کرت کرت سرکار ساتھ لیکن کا مائی ہو گئی تو ہم کے یہ سمجھ میں آ لے سرکار کہ درد ہوت رہت بھائیہ کے بہت گریہ کہ ایسن کرم نہ کرم قسم سے ایسن کرم نہ کرم ہسپیٹل میں بھی رہت لیکن دھیرے دیر ساتھ لیکن کا مائی ہو گئی لیکن کام بند نہ بھل تو ایسا ہم کے سمجھ میں آیا کہ مرد کے سنگ ستلے مبڑی مجھا ماشٹر ایک لائن گیت لگل کئی سے جائے پیا جوانی ہاں مرج رہیے گئی لانا ار جائے پیا جوانی ہاں مرج رہیے گئی لانا یہ گونا چن یہ کاراں یہ گونا چن یہ کاراں کمیاب کے بھلائیے گئی لانا لیکن دیساری راجہ سے راج ذربار میں بتاوا تھے کئی سے بتاوا ار جساری کہے وہ ہس کے سنا ار جساری کہے وہ ہس کے سنا سنا پچھریاں راجہ جی ار جساری کہے وہ ہس کے سنا پچھریاں راجہ جی بات ایک لاکھ کے سنا ہمار جانیا راج جی بات ایک لاکھ کے سنا اے سرکار یہ ہمارے بات سنا آگھای لڑی قسام یبنا خوئی ایساری کہ آم یبنا خوئی ایسائی کہ خوئی ایسائی کہ خوئی ایسرکار ایسرکار شوازی کہت آہ کوئی اس کا تلاوہ میرے نئی باکتی اپنا ہوئی ایسان کا ہمارا بھوجی ہسپتال میں جب گئی تر روے بہت ہم کھڑا ہوکے ہماریوں آنکھ سے آسو چلا لگل لیکن جب دیرے دیرے چھٹھی پی تل تب ہو جی کہ کا حال بھائی آرے پی تل جام چھٹھیا بھولال بچانیا راجاجی پی تل جام چھٹھیا بھولال بچانیا راجاجی اے صاحب ہمار بھوجی درد سے روت رہا مہو روہ لگلی کہ بھوجی کے بہت تکلیف لیکن چھٹھی چھٹھما دین بیتت بیتت بھوجی پھر سے ٹائٹ ہو گئی رنگ بنا کے تیار ہو گئی بھائیہ جب پھر اوی سہیں بیٹ کر لگل دھیرے دھیرے اس سلسلہ کرت 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 اے سرکار بھوجی کے ساتھ گھو لیکہ ہو گا لیکن کام بند نہ بھل اے سے ہم کے سمجھ میں آل سرکار کہ مرد کے سنگے رہلے میں ستلے میں بڑی مجا تراجہ چھوٹھی بولی راجہ سے سمجھائی بات پجھائی ہو ارے چھوٹھی بولی راجہ سے سمجھائی بات پجھائی ہو ارے ایک ہمتہ کا ٹائم ہم کے چاہی بات پجھائی ہو اور آج دربار میں چوٹھی لڑکی کے جب بولاو لگل تا چوٹھی لڑکی کہتے سرکار ہم سے پوچھا تھا کہ تُو کہلے رالی کی جھوٹ بولیں بڑی مجا لیکن اوکر جب آپ دے ہو پتے ہم کے ایک ہفتہ کا ٹائم چاہیے آرے ایک ہفتہ کے ٹائم لے کے چوٹھی چلی بھوانوہ ہو ماتھ پہ چوڑن رو ریٹی کا گیروا سوہے بسنوہ ہو آرے گاؤں کے باہر کٹی آلیا بنائی چلی ہر سائی ہو آرے گاؤں کے باہر کٹی آلیا بنائی بات پجھائی ہو آرے لیکن ایک تھر مان دیا تنوائی بات پجھائی ہو اوہ لڑکی کلو سرکار ہم کے ایک ہفتہ کا ٹائم دیول جائی راج درباز سے راجہ کیور سے آدیس بھیا کہ اس کو ایک ہفتہ کا ٹائم دیا جائے اوہ ٹائم لے کے اپنے گھرے جا کے گاؤں کے باہرے ایک کٹیہ بنو لس کٹیہ میں دو دروازہ لگو لس اوہ دو دروازہ میں ایک میں اپنے بیٹھ گئی اوہ تین سکھیان کے لے کے تین سکھیان کے کلو تو ان کے ڈیوٹی اپ باہرے دیکھ رے کرے کے اور گاؤں میں خبر پھیلا دا سون کہ ایک سادھو بابا یا لوں پہت جنکار ہوں اور ساکچھات بھگوان کا درسن کرواوت ہوئے پورے گاؤں میں ڈیڈورہ پٹاگل کی نائیں گاؤں کے بہرے ایک سادھو بابا یا لوں پہت جنکار ہوں جوتسی ہوں بھگوان کا داریکٹ درسن کرواوت ہوئے دھیرے دھیرے گاؤں کا لوگ جھوٹے لگنا لیکن جے اندر جائے اوہ دو دروجوہ میں ایک میں اپنے بیٹھ اللہ ایک میں کھالی پردہ لگا کے اوکے کھالی کرو لے رہا کہ یہاں پہ آئیے پہر پکڑیے اور دوسرے درواجے سے ہلکے جائیے بھگوان کا درسن کیجئے جے اندر جائے تاکہ کہیں کچھ نہ آئے بھگوان کہاں لیکن وہ فرمان پہ لکھا اللہ وہ فرمان جو لڑکی ٹھنگ ہو لے رہا وہ فرمان پہ لکھا اللہ کہ جے دوگلا ہوئی وہکے بھگوان کا درسن نہ ہوئی جے دوگلا ہوئی وہکے بھگوان کا درسن نہ ہوئی جے اندر جائے دیکھا کہیں کچھ نہ لیکن کئی سے کہا کہ ہم کے درسن نہ ہوئی وہ بارے نکلا کہا بارے پربو بارے بھگوان کیا ہے آپ کی لیلہ بہت بڑیاں درسن بھال دھیرے دھیرے گاؤں میں پورا چرچہ ہوگا نگر میں پورا سوڑ کہ بھگوان کا درسن ڈائریک تھوڑ تھک ساکچھات پورا گاؤں درسن کرے بڑے جائے لیکن کیوں کہ درسن کا پتہ نہ چلا لیکن کیوں کہا ہے نہ کئی سے کہا ہے وہاں بھرمان پہ لکھالا جے دوگلا ہے کہ درسن نہ ہوئی ماسٹر جب راجہ منتری سے کلا کہا ہے منتری ہمیں پتہ چلا کہ پورا گاؤں درسن کر چکا ہے بس ہم بچاؤں تم بچے ہو تو چلو آج ہم لوگ بھی درسن کر لیتے ہیں یہاں آلہ میں لکھالگل ماسٹر کئی سے ہائے سگرونگری سگرونگری سوری مچ گئی لیں بابو موسیقی گاؤں آکے لوگو جھوٹے سونی موسیقی 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 سوہی جب بطا ہی بیتا دو کلاں کھائی بے پنچو موسیقی جھوٹے کھالے پہ درسن دی ہالے بھاگوا موسیقی موسیقی اے بابو گاؤں کا لوگ دھیرے دھیرے پورا گاؤں درسن کھا لیکن کیوں کہتنا بات نئی درسن نا ہو تھا کئی سے کہا کہی تا یہ سب جانجے کی نئی دوگلا دوگلا کہا لیکن کیوں کہتنا بات سب جا جا کار کہ یہ با اے پربو بارے پرماتما درسن دیلا جنگی دھنے ہو دیل اور کہتا موسیقی منتری کے ساتھار منتری کے ساتھے راجہ درسن ہے تُو گئی لے بابو کونٹیاں کے بھی ترلی اپن پروا پرہا موسیقی ترسن آئی ملے تُو نے من میں پیچھا رے بابو موسیقی موسیقی سوچا تُو نمانا موسیقی 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 تو تو نہ تو آرمائی گڑوڑ ہے نہ تو گڑوڑ ون نہ یہاں گاؤں کا لوگ سنسار کا لوگ دو گلا یہ جھوٹ کا مجا صاحب راجہ او دربار میں بھلا کے چاروں لڑکن کے پورسکار دیوالگل اور کحالگل سمجھداری اگر ہو تو کیوں کا جان بچ سکتے یہاں کھڑی ملی کھڑگل ماسٹر آرے راجہ جی کے من میں چھوپ بھائی لے گاہرہ آرے راجہ جی کے من میں چھوپ بھائی لے گاہرہ آرے پن کے دو لے لکل سے دنیا میں دکھائی مچہارہ آرے راجہ منتری سوچے گلتی کئی ہماری مائی ہو آرے کھولی جائی پول ہوئی جد میں ہسائی ہو آرے نئی ہر میں اپی گری گیلی مانتو ہارا آرے پن کے دو لکل کئی سے دنیا میں دکھائی مچہارہ آرے پن کے دو لکل سے آرے پن کے دو لکل سے آرے پن کے دو لکل سے کھولی ہو آرے جھوٹھ کھا تیر جھوٹھ کے آرے پیچھا والی مہارا آرے پن کے دو لکل سے آرے پن کے دو لکل سے آرے پن کے دو لکل سے پرشبائی ماسٹر کئی سے گروہ بیہاری گروہ گڑے سہر نمڈر نام دھاری کبیر چدر گروہ راہ دیر کلہ رسدہ پھولوار آرے چمن میں بھاورا نیرکھے کاؤں دی جمن میں بھاورا نیرکھے کاؤں دی آرے راکھے سے اچھے لالک پریم کچھے بولے جمن میں بھاورا بھاورا نیرکھے کاؤں دی